آگی جی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا امیین ان پڑ جائے لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اس امت میں بھی جائے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن اہمی جساں آپ کے لوگ نہیں کہتے ایک بھیرہی لگے گا اب قرآن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ایک بھیرہ لگے گا پھر تمہیں ادھر بھی دیں گے آئی اس کا جواب ذرا اللہ کی طرف سے سنیں یہ پھیرے والے جو اتنے دلیر لوگ ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے قُل اتخلتم عند اللہ عہدہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَىٰ کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزر میں ڈالے گا بعد میں چھوڑی دے گا یہ اللہ نے کس سے کبھے تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب آپ کا ایک گھیرہ لگے گا پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہیم ہی نہیں لیا ہوا تو اللہ ہمارا ہے اس کے مطلب ہے اللہ پر جھوڑ باندھ رہے ہو سر بخاری مسلم کے حدیث ہے جس نے نبی رسلام پر جھوڑ باندھا وہ اپنا مقام دوزر میں دیکھ لے اور جو اللہ پر جھوڑ باندھے اس کی انٹینسٹی ہے کون اندازہ لگا سکتا نوٹ اٹال ایسا نہیں ہو سکتا صورت الفرقان میں آگے چل کے آئے گا کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت گزارنے کے لیے بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے کہتے ہیں تھوڑی دیر لگے گی سر مسلم شریفی حدیث ہے کہ قیامت علیہ دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں پریزگاری کی زندگی گزاری ہوگی لیکن رکھی زکھی کھا کے بڑا مشکل وقت اللہ فرمائے گا فرشتو اسے ایک جنت کا پھیرہ لگواؤ ایک جنت کا پھیرہ لگے گا اس کے بعد اللہ پوچھے گا وہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کہے گا تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی ایک جنت کا پھیرہ اس کی ساری کی ساری تکلیف کو کافور کر دے گا اور حقیقت بات ہے ظاہر ہے سر یہ دنیا کی چند گھنٹوں کی زندگی دیکھ کے اگر بیلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہوں اور بخاری مسلم کی عدیث کے تحت سب سے آخر میں جانے والے جنتی کو بھی اس روح ارث سے دس گرہ بڑی جنت مل رہی ہو تو کیا بڑی اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے اور موڈی نہ آئے جوانی نہ جائے بڑاپا نہ آئے بیماری نہ آئے اور اللہ ناراض نہ ہو یہ چار چیزیں مسلم شریف میں آئیں گے تو کیا چاہیے پھر اللہ کہے گا کہ یہ گنہگار شخص کو ایک دوزک کا پھیرہ لگاؤ جس نے دنیا بڑی تھاٹ کی زندگی گزاری تھی اور کہا تھا تھا خیر اللہ بڑا ورعی میں معاف کر دے یہی کچھ کہہ رہے ہوتا ہے ایک پھیرہ ہی لگے گا اللہ کہے گا اس کا ایک پھیرہ لگواؤ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں جب وہ پھیرہ لگا کے آئے گا اللہ کہے گا وہ دنیا میں کوئی سکھ کا دن بھی دیکھا کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے ایک پھیرہ اس کے دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے گا اللہم اجرنا من النار آمین تو سر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونورسل ٹرو تھا رہا ہے بلا یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرہ ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے بلا اللہ کیوں نہیں اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھیر گیا اڑنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہ جائے گا دوزخ میں ہم فیہا خالدون اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ یہ سر کتابوں کا خدا ہے کتابوں کا خدا بڑا ڈرڈ ہے بھئی بابوں کا خدا تو ایک بڑی نانی اممہ اس نے بنائی ہوئی انہوں نے اللہ یہ ہے اب اللہ تعالی نے جواب ترکی بہ ترکی جواب دیئے کیوں نہیں ایک پھیرہ لگے گا جس نے ایک گناہ بھی کمایا اور گناہ نے اس کا آتا کر لیا تو میرے خیال ہے اس ایک گناہ کا اگر ہم ذکر کریں اور وہ سب سے بڑا گناہ آلموسٹ نائنٹی پرسن زیادہ مسلمانوں میں موجود ہے نماز چھوڑنا صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل امریک کے مطابق بندے کے کفر اور ایمان کے درمین فرق نماز سورہ روم کے اندر آئے وَأَقِيمُ الصَّلَحُ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم رکھو دیکھنا مجھرگوں میں سے نہ ہو جانا اس سے بڑا کوئی گناہ روئے ارز کا نہیں ہے شرک کے بعد نماز کو چھوڑنا تو یہ ایک گناہ کا بھی جس نے آہاتہ کیا ہے جس نے اپنے اوپر تاریخ کیا ہے ابودعو ترمزی میں حدیث ہے جس نے ایک نماز بھی جانبوچ کے چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا ترمزی میں ایک تابی کا کول ہے کہ میں نے صحابہ کو پایا ہے اس حال میں کہ وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر خیال نہیں کرتے تھے بے نمازی کو وہ کافر ہی سمجھتے تھے ہاں پاکستان کے سناتی کاٹ مسلمان آپ لکھ لیں امیر المومنین لکھ لیں بے شک ساتھ جو مردی لکھتے رہے اس کو اللہ کا قانون الاد ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اللہم اجرنا من النار اب ساتھی سائیمنٹینیس کنٹراسٹ آیا والذین آمنوا جو لوگ ایمان لے کر آئے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمال کیے اولائک اصحاب الجنہ وہ ہیں جنت والے اللہم مجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل فرمائے آمین میرے بھائیو یہ کتابوں کا خدا ہے دودھ پیتے مجنو نہیں جو انہوں نے ایمان لے کر آئے نیک عمال اختیار کیے وہ ہیں جنت میں جانے والے ہم فیہا حالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش تو یہ میرا ایک یوٹیوب پر کلیپ ضرور دیکھیں آپ لوگ اللہ کی رحمت سے دھوکہ یہاں پہ بھی لوگ پبلک کو گھیرنے کے لیے ہمارے آج کل ایسے وائزین آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں بعض اللہ تعالی سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور سخت سخت باتیں کرتے ہیں خوشقبری ہیں سنانی چاہیے وہ بخاری مسلم کی عدیث ہے خوشقبری ہیں سناو متنفر نہ کرو وہ خوشقبری کیا بخاری مسلم جو عدیث ہے وہ صحابہ اکرام کو حضور نے یہ کہتا ہے کہ خوشقبری یہ سناو کہ نماز پڑھنے کو ضرورت نہیں ہے جو بھی ہے تیرے محبوب کی عمد سے وہ فرائز کے لیے نہیں ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو نفلی بادات ہیں ان پہ نقیر نہ کرو